ناظرین اس ٹرین میں جو آپ مسلمانوں کی بھیر دیکھ رہے ہیں لوگ امن پڑھے ہیں اس ٹرین کو دیکھنے کے لئے تو کیا خاص چیز ہے اس ٹرین میں ناظرین ایک اللہ کے ولی کا سندل اس ٹرین میں لائے جا رہا ہے ہاں دوستو یہ ایک ایسی لوٹی درگاہ ہے سوتھ انڈیا میں جہاں کا سندل جو ہے باقاعدہ ایک پوری ٹرین میں سندل لائے جاتا ہے اور جو ہے درگا شریف میں پیش ہوتا ہے اور اسی درگاہ شریف میں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی سید زادی کی مزار ہے جنہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے وسال کے بعد چالیس دن کے بعد میری قبر کو کھول دینا اور دیکھنا کہ اس سید زادی کا جسم سلامت ہے یا نہیں مگر جب چالیس دن کے بعد ان کی مزار شریف کھولی گئی تو لوگوں نے کیا منظر دیکھا تو یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھنے کے لئے ملیں گی معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میذبان محمد امیر قادری بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں ناظرین جس دربار میں میں حاضر ہوں ماشاءاللہ آپ یہ نورانی منظر دیکھ سکتے ہیں کافی لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا جتنے بھی یہاں کے عقیدت میں ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہاں پہ میں موجود ہوں ناظرین میں موجود ہوں ملک ہندوستان کے ریاست کرناٹکا اور کرناٹکا کے نورت میں موجود گلبرگا شریف کافی مشہور ہے جہاں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں تو گلبرگا شریف سے تقریباً چالیس پین تاریس کلومیٹر کی دوری پر واری جنشن ہے ایک ریلوے سیشن ہے واری ایک ٹاؤن ہے واری سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا ویلیج ہے جسے ہلکٹا شریف کہتے ہیں ہلکٹا شریف میں موجود ہے بارگاہ حضرت سید محمد خواجہ بادشاہ قادری یمنی چشتی رحمت اللہ علیہ کافی مشہور بارگاہ ہے اور میکزیمم ریکویسٹ آ رہے تھے تقریباً پانچ سالوں سے یہاں کے مجھے ریکویسٹ آئی ہی رہے تھے کہ ہلکٹا شریف کی درگاہ پر ایک ڈاکیمنٹری ویڈیو شوٹ کریں یہاں پر الحمدللہ حاضر آیا ہوں بہت ہی زبردست بارگاہ ہے ناظی میں اس لئے کہہ رہا ہوں بارگاہ کا یہاں تا جو ہے آپ جیسے ڈرون فوٹیج میں دیکھ سک رہے ہوں گے اکڑوں میں پھیلا ہوا ہے اکڑوں میں پھیلا ہوا ہے اور کیا کیا میں کور کروں کیا کیا آپ کو ایکسپلین کروں کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ایکسپلین کروں یہ میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ لنگر خانہ ہے یہاں مسافر خانے ہیں اور تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ یہاں پر کمرے ہیں رکنے کے لئے اور یہاں پر رکنا ماشاءاللہ مفت ہے یہاں پر تین ٹائم کھانا پینا ماشاءاللہ دربار کی طرف سے لنگر روزانہ رہتا ہے اور بہت سارے ڈیٹیلز درگاہ شریف کے بارے میں ہیں یہاں کی ہسٹری ہے انشاءاللہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا حضرت کی مکمل ویاغرافی اور یہاں کیا کیا سہولیات ہیں انشاءاللہ تمام باتیں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مٹا کر خود کو جو سارا جہاں آباد کرتے ہیں مٹا کر خود کو جو سارا جہاں آباد کرتے ہیں ہم ایسے با خدا اہل وفا کی یاد کرتے ہیں اللہ اکبر ناظرین جس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں حضرت کا مکمل نام حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمن رحمت اللہ علیہ اور آپ حضرت قدیر اللہ اور ہلکٹہ والے صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں آپ کی ولادت انڈیا کی ریاست کرنا ٹکا کے زلہ رائچور میں ماہِ زلحجہ صبح صادق حج اکبر کے دن بروز جمعہ تیرہ سو چوبیس ہجری مطابق ونیس سو تین عیسوی کو ہوئی حضرت محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ حسنی سعادت ہیں اللہ اکبر اچھا آپ کے نام کے ساتھ یمنی بھی لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سید بادشاہ قادری المعروف حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ کے دادا جن کا نام حضرت سید شاہ محمد ابو تراب قادری یمنی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ ملک یمن کے رہنے والے تھے اور یمن سے ہجرت کر کے آپ ہندوستان تشریف لائے تھے اسی وجہ سے آپ کے خاندان کے تمام سعداد کو یمنی کہا جاتا ہے حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحمن قادری یمنی رحمت اللہ علیہ تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ بی بی عرف خواجہ بی صاحبہ رحمت اللہ تعالیہ تھا حضرت محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کے نانا نے سید محمد یمنی رکھا تھا اور گھر والے آپ کو بادشاہ کہہ کر پکارا کرتے تھے شروع ہی سے حضرت قدیر کا گھرانہ جو ہے دینی گھرانہ تھا اسی وجہ سے حضرت قدیر کی بچپن میں تربیت بھی بڑے اچھے انداز میں ہوئی حضرت قدیر کے پانچ بھائی اور دو بہنے ہیں اور آپ کی تعلیم اور مدرسہ شہر ریچر ہی میں ہوا حضرت محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن ہی سے نیک سیرت با اخلاق پابند شریعت پابند سوم و سلات تھے اور ذوق طریقت بھی رکھتے تھے حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب اس طریقے سے آپ کا نصب نامہ جو ہیں چوبیس واسطوں سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم تک پہنچتا ہے اور شجرہ طریقت یعنی آپ کے پیر پھر ان کے پر اس طریقے سے آپ کا شجرہ طریقت جو ہیں چوتیس واسطوں سے تھٹی فور واسطوں سے شیخ عبدالقاد جیرانی غوث آزم دستگیر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے جب حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی عمر چودہ سال کی ہوئی اس وقت آپ کے گھر میں آپ کے تائرے تایا حضرت سید شاہ نبی محید دین قادری چشتی رحمت اللہ علیہ اکثر تشریف لائے کرتے تھے اور گھر میں حلقہ ذکر وغیرہ کی محفلیں ہوا کرتی تھی رات رات بھر یہ ذکر خدا کی محفلیں سچتی تھی ہر شخص اللہ اللہ کیا کرتا تھا حضرت قدیر محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ ان سب محفلوں سے بڑا متاثر ہوا کرتے ایک دن حضرت قدیر اپنے تایا حضرت سید نبی محید دین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر ارز کرتے ہیں کہ حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجی تو حضرت سید نبی محید دین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والد تو اس وقت باہیات نہیں ہے تو جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ پھر میں مرید کر لوں گا تو جب حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ سے اجازت لینے گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے بادشاہ ابھی تم کافی چھوٹے ہو جاؤ پہلے مدرسہ جاؤ علم سیکھو بعد میں مرید بن جانا ایک دن والدہ سے اجازت مل ہی جاتی ہیں اور والدہ خود حاضر ہو کر ارز کرتی ہیں کہ حضور میرا بیٹا آپ سے مرید ہونا چاہتا ہے آپ اسے اپنا مرید بنا لیں مرید کرنے کے بعد حضرت سید نبی محید دین قادری رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ قادری سے فرمایا کہ اب تم روزانہ مدرسہ جانا اور رات میں ہماری خدمت میں حاضر ہونا اور ہاں باجماعت نمازیں ادا کرنا یہ تمام نصیحتیں فرمائی اس کے بعد محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں زیادہ رہنے لگے حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ بہت کم عمری ہی میں کافی عبادت و ریاضت کرتے تھے اور تصوف کے ایک عالی مقام پر آپ فائز ہوئے بچپن ہی سے حضرت قدیر کی دادی اور نانی صاحبہ آپ سے کہا کرتی تھی کہ اے بادشاہ تم اللہ کے ولی بننے والے ہو اللہ اکبر جب آپ کی شادی کی عمر ہوئی تو حضرت سید ابراہیم حسن سیغہ دار کی دختر یعنی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ناظرین حضرت محمد بادشاہ قادری ایک زبردست شاعر بھی تھے آپ عریفانہ کلام لکھا کرتے تھے تو ہر شاعر اپنا ایک تخلص یعنی ٹائٹل رکھتے ہیں تو آپ نے اپنا تخلص جو ہے قدیر رکھا تھا اسی وجہ سے محمد بادشاہ قادری جو ہے حضرت قدیر کے نام سے بھی مشہور ہوئے نکاح کے بعد حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علی گلبرگا شریف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ملازمت میں لگ جاتے ہیں گلبرگا شریف ہی میں آپ کی ملاقات ولی دوران حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری چشتی رحمت اللہ علی سے ہوتی ہیں پھر ان دونوں بزرگوں میں کلمہ تیبہ کو لے کر ایک زبردست علمی مذاکرہ ہوتا ہے علمی بحث ہوتی ہے یہ بحث ناظرین جو ان دونوں بزرگوں میں کلمہ تیبہ کی تاثیر اور اس کے راز و نیاز کو لے کر کے جو باتیں ہوتی ہیں یہ تمام باتیں بڑی تفصیلی ہیں اور یہ تمام ذکر یہ تمام تفصیل جو ہے کتاب گلزار قدیر میں موجود ہیں آپ اس کو ضرور پڑھیں وقت نکال کر کے کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایف سائٹ میں جا کر کے اس کتاب کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ناظرین اس ویڈیو میں آپ حضرت کی جو بھی ہسٹری سن رہے ہیں یہ تمام باتیں بھی میں آپ کو کتاب گلزار قدیر اور تذکیرہ قدیر ان دونوں کتابوں سے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر حضرت محمد بادشاہ قادر رحمت اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ ابھی تک تو مجھے کلمہ تغیبہ جو ایمان کی بنیاد ہے اسی کا علم اسی کا راز حاصل نہیں ہوا ہے اللہ اکبر دوستوں آپ غور کرئے کہ یہ حضرت قدیر کہہ رہے ہیں جو اپنے مرشید سے استاذ سے بچپن سے علم سیکھ رہے ہیں کئی مراقبے آپ نے کی پھر بھی یہ اولیاء اللہ کا علم اور ان کی شان کا مقام ہی بڑا بلند ہوتا ہے حضرت قدیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی ذات سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ آپ سے بھی بیعت ہونے کی خواہی ظاہر کرتے ہیں مگر شیخ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے جا کر اپنے پیر و مرشید سید نبی محید دین قادری سے اجازت لیں اور پھر مجھے بھی جب اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی تو میں آپ کو اپنا مرید بنا لوں گا بہرحال ناظرین جب اجازت مل گئی تو حضرت قدیر شیخ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے یعنی تالیب ہوئے اور آگے چل کر شیخ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ گلبرگا شریفی میں حضرت قدیر کو اپنی خلافت عطا فرماتے ہیں ناظرین حضرت محمد بادشاہ قادری گلزار قدیر کتاب میں اپنا یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور ایک مرتبہ میں ہرہ شملہ رنگوا کر پہنا یعنی ہرے کلر کا امامہ جو ہے وہ رنگوا کر کے میں نے پہنا پہننے کے بعد آئینہ دیکھا تو فوراں میرے دل میں خیال آیا کہ ہرہ شملہ جو ہے صاحب خلافت لوگ پہنتے ہیں مجھ جیسے نادان بچے کو یہ زیب نہیں فوری میں ایک باولی پہ گیا اور خوب اس شملے کو دھونے لگا اور اس کا رنگ چھڑانے لگا اور پھر اس کو میں نے نہیں پینا جس وقت مرشید گرامی یعنی حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی جب حضرت کریم اللہ شاہ قادری گلبرگا میں حضرت بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کو خلافت سے نماز رہے تھے حضرت قدر رحمت اللہ علی کو وہ شملہ ہرے رنگ کا شملہ آپ کے سر پر باندھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت بادشاہ قادری رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ اے محمد بادشاہ قادری آپ نے بچپن میں شملے کا رنگ دھوڑا لاتا اب ہم نے پختہ رنگ چڑھا دیا ہے اب ہرگز ہرگز یہ رنگ جائے گا نہیں اللہ اکبر میری دعا تمہارے ساتھ شامل حال ہیں جس وقت یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے سنا حضرت قدیر نے کہا کہ میرا سب کچھ حال تو آپ پر روشن ہو گیا اے میرے روشن ضمیر اللہ اکبر سعداد کی چادر رنگ دیا نہیں رنگ میں کوئی فرق ذرا سعداد کی چادر رنگ دیا نہیں رنگ میں کوئی فرق ذرا رنگیز کریم اللہ پیر میرا رنگ دینا سکھا کر چھوڑ دیا سبحان اللہ دوستو ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علی کا وسال ہو گیا اور وسال کی ایک سال کے بعد جب آپ کا پہلا عرص پہلا سندل تھا تو آپ کے خلیفہ سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حلکٹہ شریف سے چدگپہ یعنی چدگپہ ایک ٹاؤن ہے جہاں پر حضرت قادری رحمت اللہ علی کی مزار شریف موجود ہے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حلکٹہ سے چدگپہ پیدل جاؤں گا اور سندل پیش کروں گا تو حضرت قدر رحمت اللہ علی حلکٹہ شریف سے پیدل سفر کرتے ہوئے گلبرگا شریف پہنچے پھر وہاں سے بندہ نواز کی بارکہ میں حاضری دیتے ہوئے پھر پیدل چدگپہ پہنچتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں تھا بلکہ حلکٹہ سے چدگپہ پہنچنے کے لئے تقریبا ایک سو بیس کلومیٹر لگے آپ کو اور آپ اپنی پیر کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے سندل لے کر پہنچے تھے دوستو اس ویڈیو کے شروعات میں میں نے آپ کو ایک مزار بتائی تھی اور کہا تھا کہ سید زادی نے کہا کہ چالیس دن کے بعد میری قبر کھول کر دیکھ لینا ناظرین یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کی صاحب زادی کا ہے یعنی آپ کے شہزادی کا نام حضرت بی بی حافظہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ علیہ تھا آپ صرف تیرہ سال ہی کی عمر میں بیمار ہو گئی اور جب آپ کے والد حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لے گئے تو حافظہ بی بی صاحبہ نے آس کی کہ ابباجان میں ابھی دنیا سے جانے والی ہوں اور یہ میری وسیعت ہے کہ میرے سید محمد بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کی اوپر وحشت تاری ہو گئی کہ بیٹی ہم سے جدا ہونے والی ہے اللہ اوپر ہر طریقے کا علاج کیا گیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اور تیرہ سال ہی کی عمر میں آپ کی صاحب زادی حافظہ بی بی صاحبہ انتقال فرما جاتی ہیں پھر ہلکٹہ شریف ہی میں کسی کی کھیت میں آپ نے ان کی مزار بنائی اور جب یہ خبر حضرت سید محمد بادشاہ قادری کی والدہ کو اور آپ کے پیر و مشید کو پہنچی تو وہ لوگ بھی ہلکٹہ شریف پہنچے پھر آپ کی والدہ نے سید محمد بادشاہ قادری سے کہا کہ اے بادشاہ بیٹی کو کسی اور کے کھیت میں کیوں دفن کر دیا اپنی زمین میں متفن کرنا چاہیے تھا تو حضرت سید محمد بادشاہ قادری آس کرتے ہیں کہ امی جان بیٹی کہہ کر کے گئی ہے کہ چالیس دن کے بعد اس کی قبر کھولی جائے بس آپ تھوڑے دن سبر کر لیں دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کیا دکھاتی ہے جب چالیس دن کا عرصہ گزر گیا تو آپ کی قبر شریف کھولنے کی تیاری ہوئی ہزاروں لاکھوں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ سید زادی کا جسم سلامت ہے بھی کہ نہیں اللہ اکبر حضرت سید محمد بادشاہ قادرین گلزار قدیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب صاحب زادی کی قبر کو کھولا گیا تو جب آپ کی مزار کے اوپر سل رکھی جاتی ہے قبر کے اندر سل جو رکھی جاتی ہے وہ بلکل صحیح سلامت تھی پھر ان سل کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر کفن بھی صحیح سلامت ہے اور قبر شریف سے بہترین خجبو نکل رہی ہے سبحان اللہ پھر آپ کے جسم کو صحیح سلامت نکالا گیا آپ کا جسم بلکل ترو تازہ تھا جب حافظہ بی بی کا مبارک چہرہ دیکھا گیا تو پہلے سے زیادہ نورانی ہو گیا تھا یہ نورانی منظر دیکھ کر کہ آپ کے گھر والے سوائے دکھ منانے کے خوش ہو جاتے ہیں اور صلات و سلام درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں سبحان اللہ وہ ایک روحانی منظر تھا اور پھر سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کو درگا شریف ہی کے اندر متفن کیا جاتا ہے حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی اور تیرہ محرم الحرام تیرہ سو نینانوے حجری مطابق چودہ ڈیسمبر 1978 عیسوی میں بروز جمعیرات بوقت نماز فجر آپ کا وصال ہوا اور آپ کا وصال قدیر مسکن حیدر آباد میں ہوا تھا ناظرین درگا شریف میں یہ مسجد بھی ہے جو مسجد قدیری کے نام سے مشہور ہے اور اس مسجد کے بازوں میں خاص عورتوں کے لئے نماز کی جگہ بھی بنائی گئی ہے جو کافی بڑی اور خوبصورت ہے بارگاہ کے بازوں میں یہاں پر کافی مزارات آپ کو نظر آئیں گے یہ مزارات آپ کے خاندان والوں کے اور حضرت قدیر رحمت اللہ کے خاص خلوفہ کے ہیں اور اس کے بازوں ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا زیادہ نشین تشریف لاتے ہیں اور ذکر الہی کی محفلے سستی ہیں محفلے سما وغیرہ یہاں پر لگتی ہیں اور خواتین اسلام کے لئے پردے کا انتظام بھی رہتا ہے درگا شریف کے آگے کا حصہ بھی کافی خوبصورت ہے ہر جگہ پر جو چیز لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیں زیارت کریں اور ہر ایک کو خوشحال ماحول یہاں پر مل سکیں اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمز بھی یہاں پر ہوتے ہیں جب لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے ارس کے موقع جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ میڈیکل کیمز رہتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو یہاں فری میں ان کا علاج ہوتا ہے پورے سال ہر دن درگا شریف میں تین وقت لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے یہاں پر ایک بہترین بڑا لنگر خانہ بھی موجود ہے اور خواتین اور مرد حضرات کے لئے بلکل الگ الگ انتظام موجود ہے اور کیونکہ درگا شریف کا احاطہ اکروں میں پھیلا ہوا ہے کافی بڑا ہے تو جو بزرگ لوگ ہیں جو ضعیف اور معذور لوگ ہیں ہینڈی کیاپ لوگ ہیں ان کے لئے جو ہیں بلکل فری ای رکشہ بھی موجود ہے جو کہ کمروں ساڑھے چار سو سے زیادہ کمرے موجود ہیں آپ دو لوگ ہیں ایک آدمی ہے یا پچاس آدمی ہیں ہر ایک کے یہاں پر رکھنے کا بلکل فری انتظام ہے آپ مفت میں یہاں کے کمرے استعمال کر سکتے ہیں لیکن کمرے استعمال کرنے کے لئے یہاں آفیس روم میں جا کر کہ آپ کا آدھر کارڈ اور ڈیٹیلز جمع کرنے ہوتے ہیں پرمیشن لینا ہوتا ہے پھر یہاں پر آپ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں درگا شریف کے اندر داخل ہونے کے بعد کافی مزارات ہمیں نظار آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کن کن کے مزارات ہیں یہ مزار شریف حضرت سید ابراہیم باشا قادر رحمت اللہ علی کے بیٹے آپ کے صاحب زادے حضرت سید ابراہیم شاہ قادر رحمت اللہ علی کی ہیں ان کے بعد یہ جو پہلی مزار آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مزار شریف حضرت سید محمد باشا قادری کی امی آپ کی والدہ صاحبہ حضرت آمین بی صاحبہ عرف خاجہ بی رحمت اللہ علی کی مزار شریف ہیں ان کے بازوں میں یہ جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مزار شریف حضرت سید محمد باشا قادری رحمت اللہ علی کی اہلیہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ مریم بی صاحبہ رحمت اللہ علی کی ہیں اور ان کے بازوں میں یہ جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہی ہے حضرت سید محمد باشا قادری کی صاحب زادی حضرت سیدہ حافظہ بی بی یمنی رحمت اللہ علی کی ہے جن کی کرامت میں نے آپ کو بیان کی اور بلکل ان کے بازوں آپ کے والد محترم حضرت سید محمد بادشا قادری المعروف حضرت قدیر رحمت اللہ علی کی یہ مزار شریف آپ زیارت کر سکتے ہیں شروع میں درگا شریف کے عرص میں نے ذکر کیا تھا کہ کس شان سے یہاں کا عرص منایا جاتا ہے تو ناظرین اس درگا کا عرص شریف ہر سال محرم کے مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے محرم کی تیرہ تاریخ کو ایک سپیشل ٹرائن صرف حضرت کا سندر لے کر ہیدر آباز سے واری جنشن آتی ہے اور واری جنشن میں یہ تمام جلوس سجادہ نشین صاحب کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا ہے اور ہزار لاکھ لوگ یہ منظر دیکھنے کیلئے واری جنشن میں جمع ہو جاتے ہیں یہ ٹرین کے ڈیبے کے اندر سندر شریف رکر کے لایا گیا ہے تاکہ ہلکٹہ شریف کی بارگاہ میں سندر پیش کیا جا سکے پھر اس فاصلہ تقریبا پانچ کلومیٹر کا ہے اور تین دن تک یہ عظیم الشان اور شریف منایا جاتا ہے جس میں سماہ خوانی علماء کرام کی تقریر ناتخوان حضرات اپنی ناتیں پیش کرتے ہیں اور سمینار وغیرہ بھی ہوتا ہے اور کافی تقاریب عمل میں آتی ہیں تو دوستو آپ کو شریف ملتے ہیں اللہ آپ سب کو سلام مت رکھیں اسلام علیکم